بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر آپ بھی پاکستان کے اندر ای کومس کا بزنس کرنا چاہتے ہیں یا آپ ای کومس کے بزنس کے اندر فیل ہو چکے ہیں اور ابھی تک آپ نے ایک روپے بھی نہیں کیا ای کومس کے بزنس سے تو آج کس لیکچر کے اندر آج کس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ پانچ ایسے سٹیپ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ میرے پرسنل رولز ہیں جن کو فالو کرتے ہوئے الحمدللہ اس ٹائم میں ای کومس کا بزنس پاکستان میں بھی کر رہا ہوں انٹرنیشنل مارکٹس کے اندر بھی کر رہا ہوں اور کبھی بھی میں فیل نہیں ہوا اگر آپ ای کومس کا بزنس کر رہے ہیں یا آر ایڈی کر چکے ہیں اور فیلیر کی طرف جا رہے ہیں تو آج کس ویڈیو کو اگر آپ کمپلیٹ واش کر لیتے ہیں تو آپ آج کے بعد اپنا ای کومس کا بزنس کبھی بھی فیل نہیں کریں گے اور آپ پراپر طریقے سے ایک ہینڈسم اماؤنٹ پروفٹیبل اماؤنٹ بنا سکتے ہیں وہ بھی ای کومس کے بزنس سے لوگ ای کومس کے بزنس کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ صرف اور صرف سنی سنائی باتوں پر عمل کر لیتے ہیں یہاں پھر خود ای کومس کی فیلڈ میں آتے ہیں بٹ ان پانچ سٹیپس کو فالو نہیں کرتے ہیں جو کہ میں آج کس ویڈیو کے اندر آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور وہ اپنے اس بزنس کی فیلڈ کے اندر ای کومس کی فیلڈ کے اندر فیل ہو جاتے ہیں تو آج کس ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ واش کرنا ہے میں آپ کے ساتھ اپنے پرسنل فائیو سٹیپس شیئر کرنے جا رہا ہوں جن کو اگر آپ فالو کریں گے تو میں آپ کو گیرنٹی کے ساتھ یہ چیز کہہ سکتا ہوں کہ آپ ای کومس کا بزنس کریں یا آپ کسی اور بھی فیلڈ کے اندر جائیں تو آپ کبھی بھی فیل نہیں ہو سکتے کیونکہ میں نے ان کے اوپر جب سے امپلیمنٹ کرنا سٹارٹ کیا ہے الحمدللہ میرا بزنس ڈے بائی ڈے گرو ہوا ہے تو آپ کے ساتھ پانچ سٹیپس موسٹ امپورٹنٹ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس یوٹیوب چین کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو مس سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو انفرمیٹیو لگی اور اس کے اندر آپ نے کچھ نہ کچھ نالیج گین کیا تو آپ نے لازمی اپنا ایک پوزیٹیو کمنٹ کرنا ہے تاکہ مجھے موٹیویشن مل سکے اور میں آپ کے لئے اس طرح کی مزید ویڈیوز اور کریٹ کر سکوں ان فائی سٹیپس کے اندر جو سٹیپ نمبر تھری اینڈ فور ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے تو اس لیے آپ نے کمپلیٹ ویڈیو کو باج کرنا ہے جب ہم ای کامرس کا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاکستان کے جو سٹوڈنٹس ہیں یا پاکستان کے جو لوگ ای کامرس کے فیلڈ کے اندر آنا چاہتے ہیں یا سٹارٹ کرتے ہیں وہ پروپر بزنس کی پلیننگ نہیں کرتے جب آپ نے کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرنا ہے اس کی ایک پروپر بزنس پلیننگ نہیں کروگے آپ کبھی بھی اپنے بزنس کو سکسیسفل نہیں کر سکتے بزنس پلیننگ کے اندر کیا چیز آجاتی ہے کہ آپ نے پروپر اپنا ایک مائنڈ سیٹ بنانا ہے کہ میں نے ای کامرس کا بزنس کرنا ہے تو اس کے اندر مجھے کتنا ٹائم لگ سکتا ہے اور اس کے اندر مجھے کیا کیا چیلنجز فیس کرنے کو مل سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ای کامرس بزنس کے اندر سب سے بڑی بزنس پلیننگ چیز آجاتی ہے کہ آپ نے اس کے اوپر کتنا ٹائم دینا ہے موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے لوگ اپنے بزنس کو اس فیلڈ کو ٹائم نہیں دیتے صرف اور صرف پہنے سے دس دن دیتے ہیں اور اس کے بعد جب بزنس آپ کا گروہ نہیں ہوتا یا جب گروہ ہونے کی طرح موف ہو رہا ہوتا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ آپ کا بزنس گروہ ہونے کی طرح موف ہو رہا ہے اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرا بزنس فیل ہو رہا ہے وہی پر اس کو سکپ کر دیتے ہیں تو یہ سب سے بڑی ریزن ہے آپ کے فیل ہونے کی ای کامرس کے بزنس کے اندر ای کامرس بزنس کے اندر اگر آپ نے سکسیسفل ہونے تو نمبر سیکنٹ پر جو میرے پاس رول ہے جن کو میں فولو کرتا ہوں کہ آپ نے کوئی بھی بزنس کرنا ہے وہ بے شک ای کامرس کا ہے یا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے آپ کو اس کے لیے پروپر بزنس پلیننگ کے ساتھ ساتھ آپ کو انویسمنٹ ریکوائر ہوتی ہے جب تک آپ ایک اپنا پروپر بجٹ نہیں بناتے کہ میں نے ای کامرس کی فیلڈ کے اندر کتنا بجٹ لے کے چلنا ہے اور اس کے اندر میں کتنی انویسمنٹ کر سکتا ہوں تو تب تک آپ کسی بھی بزنس کے اندر اور ای کامرس کے بزنس کے اندر تو خاص طور پر آپ فیل ہوں گے ہی ہوں گے اور سکسیسفل نہیں ہو سکتے کیونکہ جب تک آپ کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے کہ بزنس کے اندر میں نے اتنا پیسہ انویسٹ کرنا ہے اور اتنا پیسہ میرا لگے گا ہی لگے گا تو آپ کبھی بھی اپنے بزنس کو سکسیسفل نہیں کر سکتے کیونکہ ای کامرس کی فیلڈ اکیلی آن لائن فیلڈ نہیں ہے میں اکثر ویڈیوز کے اندر کہتا ہوں کہ یہ ای کامرس کی فیلڈ ایک آن لائن بزنس ہے اور بزنس کے اندر پراپر پلیننگ کرنی پڑتی ہے اور اس کے اندر پراپر ایک بجر رکھنا پڑتا ہے آپ بے شک دس ہزار کا بجر رکھو بیس ہزار کا بجر لے کے چلو لیکن ایک پراپر بجر رکھو کہ یار میں نے بیس ہزار پہ اپنا اپنے اس بزنس کے اوپر لگانا ہی لگانا ہے بے شک میرا بیس ہزار پہ ٹوٹلی ویسٹ ہو جائے باٹ جب تک اس کا ایک روپے بھی باقی ہے میں اس کے اوپر لگاؤں گا جب آپ یہ چیز مائن سیٹ کے اندر لے کے چلو گے اپنے بزنس پلیننگ کے اندر انکلیوڈ کرلو گے تو یقین جانو کہ آپ دیکھو گے کہ آپ کا بزنس دنوں میں گروہ کرے گا ایک کامرس فیلڈ کے اندر یا اس کے علاوہ کسی بھی فیلڈ کے اندر سکسیسفل ہونے کا اور رول نمبر تھری جس کو میں نے فالو کیا اور الحمدللہ اس ٹائم میں سکسسفل ہوں رول نمبر تھری ہے کہ آپ نے کبھی بھی فیک لوگوں کو سننا نہیں ہے واش نہیں کرنا فیک لوگ ایسے لوگ جو کہ آپ کو سبز باغ دکھاتے ہیں کہ دیکھیں جی میں نے دو دن کے اندر اپنے بزنس کو گروہ کر لیا ہزاروں آرڈرز لے آیا اور اس کے بعد میں نے اس کے اوپر لاکھوں کی سیل جنیٹ کر لی جب آپ اس طرح کی ویڈیوز ٹک ٹک کے اوپر تو بہت زیادہ یہ ٹرینڈ چاہ رہا ہے جب آپ اس طرح کی ویڈیوز ٹک ٹک سے فالو کرو گے یوٹیوب کی اوپر لوگوں کو اس طرح کی فیک لوگوں کو سنو گے واش کرو گے تو آپ کبھی بھی سکسیسفل نہیں ہو سکتے اب ان میں سے فیک لوگ بھی ہو سکتے ہیں یا ان میں سے ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جن کے پاس نالیج ہے جن کو آئیڈیا ہے کہ میں نے بزنس کیسے سٹارٹ کرنا ہے کیسے لے کے چلنا ہے ان کے پاس ایک پروپر بزنس پلیننگ ہے تو وہ تو آج سے اپنا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں پروڈک ریسرچ کرتے ہیں سٹور ڈیزائن کرتے ہیں اور ویڈین ون ٹو ٹو ڈیز کے اندر وہ اچھی خاصی اپنے سٹورز کے اوپر سیز لا رہے ہوتے ہیں جب آپ ان کو فالو کر کے اپنے بزنس کے اندر آتے ہیں اور ون ٹو ٹو ڈیز آپ بھی ٹرائے دیتے ہیں آپ بھی اس کو ٹائم دیتے ہیں تو آپ سکسیسفل نہیں ہوتے اور نہ ہی آپ ہو سکتے ہیں ویڈین ون ٹو ٹو ڈیز کے اندر آپ ان لوگوں کی سٹرگل نہیں دیکھتے کہ جو لوگ آپ کو دو سے تین دن میں بتا رہے ہیں کہ میں نے اتنے آرڈرز لے لی ہے آپ ان کے پیچھے سٹرگل دیکھو بیہائنڈ بھی سٹرگل دیکھو کہ انہوں نے کتنی محنت کی ہوئی ہے ان کو کتنا ٹائم لگ گا ہے یہاں تک آنے میں کہ وہ آج آپ کو دو سے تین دن کے اندر اتنی سیل جنریٹ کر کے دکھا رہے ہیں جب آپ ان لوگوں کو سنو گئے واج کرو گے تو آپ کبھی بھی سکسیسفل نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ کے مائنڈ کے اندر یہ چیز بیٹھ چکی ہوگی کہ جسٹ اور جسٹ بزنس گروہ ہوتا ہے ویڈین وان ٹو ٹو ڈیز کے اندر اور آپ ایک سے دو دن دیتے ہیں اس کے بعد آپ کو سیز نہیں آتی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے چیز ہوگا تو آپ وہاں پر فیل ہو جاتے ہیں اس کے بعد رول نمبر فور ہے آپ نے پروپر اپنا بزنس کو سمجھنا ہے اور وہ بھی اپنی خاص طور پر مارکٹ کو چیک کرنا ہے کہ آپ کس مارکٹ کے لیے ای کومنس کا بزنس سٹارٹ کرنے جا رہے ہو اگر آپ پاکستان میں کرنا چاہتے ہو تو پاکستان کی مارکٹ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے ای کومنس اگر آپ نے پاکستان میں کرنا ہے تو یو ایس اے یو کے ادھر کنٹری سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے اس کی مین ریزن یہ ہے کہ اگر آپ نے یو ایس اے یو کے کے اندر کرنا ہے تو وہاں کے لوگوں کی سائیکی وہاں کے لوگوں کا آرڈر کرنا خریدنا پروڈیکٹ وہاں کی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے یہاں پہ پاکستان میں کچھ اور سنیریو ہے یہاں پہ لوگوں کی سائیکی کو ریڈ کرنا یہاں کے لوگوں کے موڈ کو چیک کرنا یہاں کے لوگوں کے آپ یہ چیک کریں کہ یہاں پہ لوگ سب سے زیادہ کیا چیز پرچیز کر رہے ہیں تو یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے آپ پاکستان میں بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں اسی طرح اگر ہم نے انٹرنیشنل سٹارٹ کرنا ہے تو انٹرنیشنل مارکٹ کے لوگوں کو آپ کو ریڈ کرنا ہوگا ان کی سائیکی چیک کرنی ہوگی کہ وہ کس طرح کے چیزوں کو زیادہ لائک کرتے ہیں کیا فالو کرتے ہیں یہ سب کچھ جب آپ کو آئیڈیا ہوگا تو دین ہی آپ اپنے بزنس کو گروگ کر سکتے ہیں ایک اومرس کی فیلڈ کے اندر رول نمبر فائیو جو کہ موسٹ امپورٹنٹ رول ہے آپ اکثر مسٹیک اسی رول کو فالو نہیں کرتے اور آپ کا بزنس گروہ نہیں ہوتا بے شاکہ آپ نے یہ جو چار رولز اس سے پہلے میں نے آپ کو بتائیں آپ فالو کر رہے ہیں ہر چیز آپ کی مینٹین ہے بھر رول نمبر فائیو آپ کا اگر آپ کی ایک اومرس کی بزنس کی فیلڈ کے اندر نہیں ہے تو آپ کبھی بھی سکسیسفل نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنے بزنس کے اندر ایک اومرس کی فیلڈ کے اندر ڈیجیٹل مارکٹنگ نہیں سیکھو گے آپ اپنے بزنس کو گروہ نہیں کر سکتے ڈیجیٹل مارکٹنگ بہت بڑی فیلڈ ہے لوگ اس کو صرف اتنا سوچ لیتے ہیں کہ یہ جسٹ فیس بک ایڈز کے اوپر ڈیپینڈ ہے ہم نے صرف اپنی پروڈکٹ ریسرچ کی سٹور کے اوپر لگائی اور ایڈز رن کرتی تو ہمیں آرڈرز آنا سٹارٹ ہو جائیں گے ایسا بالکل بھی نہیں ہے بھائی سب سے پہلی چیز آپ بیچنا سیکھو جب تک آپ بیچنا نہیں سیکھو گے آپ مارکٹ کے اندر کوئی بھی کام نہیں کر سکتے اگر آپ سرویسز دینا چاہتے ہیں ڈیجیٹل مارکٹنگ کی آپ سرویسز دینا چاہتے ہیں شاپی فائر سٹور ڈیزائننگ کی پروڈکٹ ریسرچ کی اب کسی بھی چیز کی سرویسز دینا چاہتے ہیں وہ اس میں کیا چیز ہے آپ کو ٹرینڈ آپ کو ٹرک کانا چاہیے کہ میں نے بیچنا ہے جب تک آپ کو بیچنا نہیں آئے گا آپ کسی بھی فیلڈ کے اندر سکسیسفول نہیں ہو سکتے اور سب سے مین چیز ای کامرس کے اندر ڈیجیٹل مارکٹنگ ہے آپ کو جب تک آپ کے بزنس کو ڈیجیٹلی پرموٹ کرنا نہیں آئے گا آپ اپنے بزنس کے اندر ایک روپے کی سیلز جنریٹ نہیں کر سکتے اب ڈیجیٹل مارکٹنگ کے اندر لوگ کیا کرتے ہیں کہ فیس بک کے اوپر صرف ایڈز رن کی اور ایڈز کا ان کو کنسپٹ ہی نہیں ہے کہ میں نے ایڈز رن کس طرح سے کرنی ہے جسٹ اپنی پروڈک سرچ کی سٹور کے اوپر لگائی اور اس کو بوسٹ اپ کر دیا یہاں پھر سیلز کی کمپین بھی رن کرتے ہیں ان کو یہ چیز نہیں پتا کہ میں جو چیز سیل کرنے جا رہا ہوں یہ میں نے پینسل سیل کرنی ہے تو یہ پینسل میرے سے کون سے لوگ کس انٹرسٹ کے لوگ پر چیز کریں گے جب تک آپ کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آئے گی کہ اس کے انٹرسٹ کے لوگ کون ہیں اس کو خریدنا کون چاہتا ہے بھائی آپ اپنی پروڈک کو کبھی بھی سیل نہیں کر سکتے بے شک وہ آن لین فیلڈ ہے یا فیزیکل کوئی فیلڈ ہے فیزیکل آپ کو چیز سیل کرنا چاہتے ہیں تو اس لیے میرے بھائی آپ سے ریکویسٹ ہے ایک ہمبر ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ڈیجیٹل مارکٹنگ سیکھ نہیں ہے مارکٹنگ ایک الگ چیز ہے مارکٹنگ میں بھی یہ چیز آ جاتی ہے وہ فیزیکل آن لائن ہو یا فیزیکل ہو بٹڈیجیٹل مارکٹنگ یہ چیز ہے کہ آپ آن لائن ڈیجیٹل طریقے سے اس کو کیسے سیل کرو گے یہ چیز جب تک آپ فالو نہیں کرو گے امپلیمنٹ نہیں کرو گے اپنے بزنس کے اندر آپ اپنی پروڈک کو سیل نہیں کر سکتے تو خوبص ہو کہ آپ کو یہ پانچ رول جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں یقین جانا میں ان سٹیپس کو فالو کرتا ہوں اور الحمدللہ اس ٹائم میں کوئی بزنس کرتا ہوں ایک ہم اس کا ہے وہ کوئی بھی بزنس ہے میں سکسیسفور رہتا ہوں اور اس کی مئن ریزن یہ فائیف رولز ہیں فائیف سٹیپس ہیں کسی بھی بزنس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کے پاس رولز ہونے چاہیے آپ کے پاس مکمل بزنس پلاننگ ہونی چاہیے تو اگر آپ کو آج کے لیکچر انفرومیٹک لگا آپ کو اس چیز میں کافی زیادہ نالچ ملا تو آپ نے ایک پوزٹیو کمنٹ کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکتا ہے اپنی ای کامرس فرنڈز کمیونٹی کے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ وہ بھی اپنے بزنس کے اندر گروہ ہو سکیں اور سکسیسفول ہو سکیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر تبتے کے لئے اپنے رکھیں خیال اللہ حافظ